محلدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے شعبہ محولیات کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر عارف کا کہنا ہے کہ سانتوں سے نکلنے والا دھوان اور فصلوں کی باقیات جلانے سے ہی سموک کے شدت میں اضافہ ہوا ہے جس کے خاتمے کے لیے حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ سموک کو کنٹرول کیا جا سکے اس والے سے زینب گردیزی ڈاکٹر عارف علی کے ساتھ موجود ہیں زینب آور ٹو یو جنوبے پنجاب میں سموک کے وار تیزی سے جاری ہیں ملتان کے اگر بات کریں تو ملتان کی فضاء بھی آلودہ ہو چکی ہے ائر کالیٹی انڈیکس بھی تین سو سے تجاوز کر گیا ہے جو کہ ایک خطرناک ترین بات ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھاوہ دن ذکریہ یونیورسٹی کے شعبہ محولیات کے چیئرمن ڈاکٹر عارف علی صاحب موجود ہیں سموگ اس وقت جو قدرتی آفات میں سے ایک آفت بن چکی ہے اور خاص طور پر اس موسم میں ڈسٹ پارٹیکل سسپینڈڈ فارم میں نمی کے ساتھ مل کے اور پولوشن جو کہ دوئیں کی شکل میں موجود ہوتی ہے گاڑیوں کی طرف سے انڈسٹری کی طرف سے اگری کلچر سیکٹر بھی اس میں کچھ نہ کچھ کنٹیبیوٹ کرتا ہے یقیناً اور تو اس کی ان سب تمام وجوہات کی بیس پر ائر پولوشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے سموگ کا پرابلم جو ہے وہ آپ پچھلے چند سالوں سے بڑا شدید ہوتا جا رہا ہے مہنگ میں محلیات نے بھی بارشوں کی نویت سنا دی ہے کیونکہ بارشوں کے ذریعے ہی سموگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آج اور کل گرت چمچ کے ساتھ ملتان شہر میں بارش ہوگی جس سے سموگ کی شدت میں بھی کمی دیکھی جائے گی